بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یقین ہے کہ یہاں پر عدالت صاحبی موجود ہے جن کا بڑا درینہ تلق رہا ان سے میں سوچ رہا تھا شاید وہ بات کریں گے لیکن جس طرح کا تلق اور جس طرح کا تلق رجعہ عدالت صاحب نے نبایا ہے یہ کردار کی بات ہے اور آج جو کم ہی ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنے بلند کردار کی لوگ جوہاں وہ کم رہ گے جو کسی کے ساتھ گزارا ہوا ایک اچھا لمحہ بھی ساری زندگی نہیں بھولتے جو سج بات کہنے میں کبھی نہیں ڈرتے اور جو نفع نقصان کے بغیر انصاف کے بات کرتے ہیں وہ کردار ہم سے جا رہا ہے اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے لوگ جوہاں وہ ہمیں چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہم جو آنے والی نسلیں صحیح ان کے ایسی تربیت نہیں کر سکے ہیں کہ جس وجہ سے ہمیں یہ ازمنان ہو کہ اگر ایسے لوگ چلے بھی گئے کہ تب یہ مارے معاشرے میں جوہاں وہ ایسی نموی کمی نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس شخص کی نماز جنازہ میں ہم کھڑے آج ہر بندہ کریں اس بندے کی خوبی بیانکار ہے تو وہ میرے خیال میں ان کی حق اور سچ گوئی کو مدد نظر آکے جوہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی ذات کا فائدہ نفع نقصانی سوچا جو بات حق اور سچ کی ہوئی ہے کھری بات ہوئی ہے انہوں نے میشہ وہ کی ہے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بھی دی کہ انہوں نے اس وقت جوہاں وہ گٹھے تھے ان کے جو بیٹے ہیں میرے بھائی راجہ زیر صاحب میں چند ماہ پہلے جوہاں وہ سعودی عرب میں تھا گٹھے رہے اور سچی بات ہے وہاں کے تمام در انظامات جو تھے ریاض کے اندر انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملات آ کریں اور اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو جوہاں یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے لوگوں کے چلے جانے کی جو کمی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جوہاں وہ ہماری ایسی کمیاں جوہاں پوری کرے اچھے لوگوں کے جوہاں وہ ہمیں دنیا کے اندر ضرورت ہے اور معاشرے کے اندر ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کے چلے جانے جو کمی پیدا ہوتی ہے اسے پور کرنا بڑا مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ جوہاں وہ رائے صاحب کروٹ کروٹ جوہاں نے جنہ نصیب کرے اور ان کی آنے والی منزلیں آسان کرے اور بائی زہیر کو جوہاں وہ لمبی زندگی جوہاں وہ عطا کرے اور بائی زہیر کو جوہاں وہ رائے